موسیقی کیا جیل گکٹ 22 والے بھول چکے ہیں کہ ان کا ایک اور یہ میں کیا جیل گکٹ 20 کا اب نیو اپ ڈیٹ نہیں آنے والا ہے کیا جیل گکٹ 22 کے اندر ہائی لائٹ فیچر آنے والا ہے اتنے سارے سوال ہیں لیکن ان کے جواب ابھی تک نہیں ملے تو چلو آج کے دن اس کو سولپ کر دیں اب یہ بجا آئے گا نا بیڈو سوہر اور شٹوائرز ویلکم بیک تو اینا در ویڈیو آج کی ویڈیو ماں اپن انہی کچھ سوالوں کے جواب کو تلاسنے کا ٹرائے کریں گے تو سب سے پہلے تو 20 پہ ہاتھیں اپن 22 پہ بعد میں جائیں گے ٹھیک ہے 22 ایک الگ میٹر ہے 20 سب سے بڑا میٹر ہے تو Real Cricket 20 جب IPL کا میٹر چل رہا تھا اس ٹائم پر اس کا ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ آیا تھا جس کے اندر اس میں IPL کی دو نئی ٹیم ایڈ ہوئی تھی پلس دو نئی ٹیم کی جرسی بھی ایڈ ہوئی تھی بٹ یہ صرف ہوئی تھی IPL کے کوک پلے میچ میں یعنی کی اوکسن میں بھی ایڈ نہیں ہوئی تھی ابھی تک نہیں ہوئی ہے وہ چیز اس کے بعد سے اس کے دو تین چھوٹے موٹے مائنر سے اپ ڈیٹ آیا ہیں جس میں کی بگ فکس کو لے کے ہوا ہے اپ ڈیٹ اور جو جو چھوٹے چھوٹے اپ ڈیٹ رہتے ہیں کرٹیکل بگ سے یہ سوائے ہیں باقی کچھ بھی نہیں آیا ہے دوسروں بات کی ایک بات یہی ہے کہ مجھے ایسا پورا فیل ہو رہا ہے کہ Real Cricket 20 یہ اوپر سے ان کا فوکس ہٹ چکا ہے کیونکہ 22 کے اندر انہوں نے جو جو فیچرز ایڈ کیے ہیں انکلوڈنگ پیڑ والے صرف اسی پیڑ والے اب 20 سے اگر دونوں کو اپس میں کمپیریزن کرو گے تو سیدھا سیمپل سا تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ 20 ایک نورمل گیم ہے جو گیمر کھیلتے ہیں لیکن 22 پوری طریقے سے پیڑ گیم ہے کیسا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جس کے پاس پلیٹے نام اور گولڈ سوٹ ہے اور اس کے سامنے اگر نورمل بند جاتا ہے تو ایزیلی وہ اسے بیٹ کر دے گا تو یہی چیز ہے کہ 22 پوری طریقے سے پیڑ گیم ہے یہ میرا ماننا ہے اب اس پر تم لوگوں کی کیا رہا ہے کمینڈ ورکس میں جب اسے بتانا تو یہ تھا 20 کا کیا اس کا اپ ڈیٹ کیوں نہیں آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ IPL ابھی جو تیٹینڈی ورلڈ کپ شٹارڈ ہو رہا اگر اس میں اس کا کوئی اپ ڈیٹ نہیں آتا ہے تو تم لوگ یہ مان کے چلو کہ 20 اب پوری طریقے سے وہی ون کے رہ جائے گا جو کی اس ٹائم پہ ریل کیگٹ پریمیر لیگ ہے تو یہ مان کے چلو تم لوگ اب چلتے ہوں 22 کے اوپا تو 22 کا ابھی ریسنٹل ایک اپ ڈیٹ لانچ ہویا تھا اب اس سے بہت سارے بندے میگ اپ ڈیٹ بور رہے تھے کئی بندے سے ہیٹ دے رہے تھے کئی بندے اس کی تاریف کے پول باندھ رہے تھے تو ان لوگوں میں سے جو لوگ تاریف کے پول باندھ رہے تھے ان لوگوں کو تو میں بولوں گا تمہیں ایک نمبر کی چوتی ہے لیکن جو لوگ ہیٹ کر رہے تھے I will support دل سے کیا بات ہے سر میں بھی اس اپ ڈیٹ سے پوری طریقے سے ڈیساپوینٹڈ ہوا ہوں مطلب پوری طریقے سے نہیں لیکن سیونٹی ورسن میں ڈیساپوینٹڈ ہوا ہوں اچھا تھرٹی ورسنٹ ہیپی کیونکہ تھوڑی تھوڑی اس کے فیچرز آئے ہیں انکلوڑنگ نیو بولنگ اور ایکسان اور میرے فیوریٹ جیسا پندھ کا ورن اینڈر سار جس پہ میری بیجتی بھی ہوئی تھی یاد ہوگا تم لوگوں کو بٹ اس میں کچھ کچھ ایسے فیچرز تھے جو کی ٹوینٹی ٹو کے لانچ ہونے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ جب اس کا ورزن آیا تھا بیٹا ورزن ارلی ایکسس ورزن اس ٹائم پہ وہ مل جائے لیکن اس ٹائم سے تو چھوڑو ابھی تک اس کا وو اپ ڈیٹ ورزن نہیں ملائے بھائی ساپ مجاک ہے یہاں پہ ٹوٹل پبلک کے ساتھ یہ لوگ گیم کھیر رہے ہیں اپن کو چوتیا سمجھ رہے ہیں تو اب اپن بات کرتے ہیں کیا کیا فیچرز ان لوگوں نے ایڈ کر دیئے ہیں لیکن جو جو چاہیے نہیں ایڈ کیے وہ ایڈ کرنا کیوں جاروری تھا تو دیکھو سب سے پہلا فیچر جو اس میں ایڈ کرنا چاہیے تھا جب اپن گیم کمپلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جب اپن گیم کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد اپنا گیمپلی کیسا گیا یہ اپن کو ٹوئنٹی کے اندر سمجھ میں آتا تھا کیونکہ اس کے بعد اپن ہائی لائٹ دیکھ سکتے تھے میچ کی بٹ ٹوئنٹی ٹو کے اندر اسا کچھ ہے ہی نہیں یہاں پہ تو تم میچ کھیلو اس کے بعد سیدھا سیدھا پہلی فرسط میں کوئی جرور نہیں یہاں پہ ایسا بول کے دفع کر دیتے تم لوگوں کو لیکن یہی چیز تو ہے یار ہم کو چاہیے ہائی لائٹ دیکھنا چاہتے گی کسی اپنے پرفومنس کی ہے اس کے اندر کیونکہ اپنے بہت سب تو ریکارڈ کر نہیں سکتے اور ہر کوئی بندے ریکارڈ نہیں کرتا لیکن اسے ہائی لائٹ دیکھنے چل جرور رہتا جو کہ وہ دیکھ نہیں پا تھا ٹوئنٹی ٹو کے اندر اب چلتے سیکنڈ فیچر کی طرف جو کہ ان لوگ نے ایڈ ہی نہیں کیا یعنی یہ چھوٹے چھوٹے فیچر لیکن بہت ایمپورٹنٹ پتہ نہیں ان لوگ کو ایڈ کرنے میں تھی پرابلم کیوں جا رہی ہے تو سیکنڈ فیچر جو کہ انہوں نے ایڈ نہیں کیا ہے وہ ہے مائی کریئر موڈ یہ ایک ایسا فیچر ہے اب تم میں سے کچھ لوگوں کو ساتھ پتہ نہیں ہوگا تو میں سوٹ فرم میں بتا دیتا ہوں مائی کریئر موڈ وہ ہوتا ہے جس میں تم اپنے نام کے پلیئر کو کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ اس کو لے جا کر اپنی ٹیم کے ساتھ کھلا سکتے ہو اپنے دیس کے لئے ریپریزنٹ کر سکتے ہو بہت کچھ کر سکتے ہو اس پلیئر کے ساتھ تم الگ الگ لیکس پلے کر سکتے ہو اور تمہارے نام کئی ہوگا اور تمہیں اسے اپنی حساب سے کسٹومائیج بھی کر سکتے ہو لیکن اس کے لئے ابھی تم کو ایک اور چیز سمجھنا پڑے گا جو میں اس کے بعد بتاؤں گا پلیئر کسٹومائیج سنگا ٹھیک ہے تو وہ چیز تم کر سکتے ہو مائی کریئر موڈ کے اندر لیکن انہوں نے مائی کریئر موڈ دیا ہی نہیں ہے یہ چیز ہو گئی کہ مائی کریئر موڈ بھی یہ لوگ نہیں لا رہے ہیں جو کی میں پرسنلی چاہتا ہوں میں خود کلنا چاہ رہا تھا اب دیکھنا چاہ رہا تھا کیا ایکشٹر آرڈیناریز میں یہ لوگ ڈالنے والے ہیں کی اتنا زیادہ ہائیپ کریئر کر رہے تھے بڑ وہ بھی نہیں لا ہے سو سیڈلی تو چلو یہ تو دو چیز جو لوگ ان لوگوں نے نہیں لا ہے اب تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک جس مائینر سے چیز یار بچوں کا کیلے چھوٹے چھوٹے گیم کے اندر اپنے کو دیکھنے کو ملتی یعنی کی WCC2 کے جو چھوٹا ورزن تھا اس کے اندر تک دیکھنے کو ملتی کہ اپن کیپٹین اپنی حساب سے سیلیکٹ کر سکتے اپن کیپٹین کے نام چینج کر سکتے ہیں جو کہ اس گیم کی کسی بھی ورزن میں نہیں ہے نہ تو 20 میں ہے نہ تو go میں ہے نہ کہیں ہیں یعنی کی جو گیم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو کیپٹین بنانا ہے تو اسی کو ہی تم کیپٹین بناؤگے باقی گیا تیل لگانے تو یہ ایک مائنر سے چینج ہے دو منٹ کا کام ہے آ رہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے جا کی پھٹاک سے کر سکتے لگن پتہ نہیں کیوں نہیں کر پا رہے کون سا سستان سا گاندھی جی کا فک کے بیٹھے راؤل گاندھی کا بے ماتما گاندھی کا نہیں اب چلتے اپنے نیکسٹو سب سے ایمپورٹنٹ فیچر کے بارے میں اب یہ بجا آئے گا نا بیڈو تو ریال کے ٹوئنٹی ٹو ایک ریالیشٹک گیم سب کو معلوم ہے یہ لیکن ریالیشٹک کب لگے گا تم نے اچھے سوٹس بنا دی تم نے اچھے گراؤنڈ بنا دی لیکن تم نے اچھے پلیئر ہی نہیں بنا اب پلیئر بھی اچھے بنا لیے تو ہم کو چاہیئے جو ہم خود اپنی حساب سے اس پلیئر کو کشتومائی کر سکے اب سالے yes اب تم لوگ جیادہ تلوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کرنے آلاؤ yes پلیئر کشتومائی جیسے اور یہ ایک ایسا فیچر ہے جس کی بنا کوئی بھی گیم بنی نہیں سکتا اچھا ریالیشٹک بنی نہیں سکتا یہی چیزیں جو نہیں کر رہے ہیں اور کر دیئے تو بہت جیادہ ہوئے گا تو یہی چیزیں کہ اپنے اپنے حساب سے اپنے اکورڈنگ لی اس کے لئے پلیئر کشتومائی جیسے مور امپورٹنٹ فور اس یہی سب کچھ تھا جو میرے ساتھ میں سیئر کرنا چاہتا تھا جو کہ تم لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا امید ہے کہ پوری چیز سمجھ میں آگئی ہوئے گی سارے ڈاؤوٹس جو تھے وہ کلیر ہوئے ہوں گے اگر تم لوگوں کو اب بھی کچھ سمجھ میں آرہا تو نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کرنا فری ہوتا ہے اور مجھ سے پوچھنا بھی فری ہے میں جتنی بھی کمنٹ آتی سارے ریپلائی دینے کا ٹرائی کروں یہ سب اسی ہی آلی ویڈیو اس کے علاوہ میں اس ٹائپ کی ویڈیو نہیں ڈالتا سمجھ جاؤ میری گیمی چینل میں گیمی ویڈیو ڈالتا این ٹیپ ٹرکس کی ڈالتا اب کلیر کر دیتا سبسکرائب کرنے سوچ لینا اگر اس ٹائپ کی نیوز چاہتے مینے لاؤں گا میں سب گیمی ویڈیو اور ٹیپ ویڈیو سب لاؤں سب ویڈیو ویڈیو تل دن ٹائپ ویڈیو ختم ٹاٹا گوڈبای گیا